ڈرائیورز بہت جلد ایسی گاڑی دیکھیں گے جو کہ نہ صرف خودکار ہوگی بلکہ وہ روڈ پر لگے اشارے بھی خود پر سکتی ہے 2022 میں آپ کو ایسی گاڑیاں یورپ میں نظر آ سکتی ہیں یورپی یونین نے حالی میں ایسی گاڑیوں کو روڈ پر لانے کے لیے بری منظوری دے دی ہے اب ہر نئی گاڑی جی پیس اور ڈیجیٹل میپ کے ذریعے خود ادایت دے سکے گی اس کے علاوہ ان گاڑیوں میں سپیڈ کم کرنے والے آلات بھی ہیں یعنی کہ روڈ کی سپیڈ لیمٹ کو پڑھ کر گاڑی خود ہی اپنی سپیڈ کم کر لے گی سمارٹ بین دنیا بھر کے باورشی خانوں میں خوراک کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں فرنیچر بنانے والی سویڈش کمپنی آئیکیا اسے گزشتہ ایک سال سے برطانیہ میں استعمال کر رہی ہے یہ بین ایک بیرونی مانیٹر کے ذریعے خوراک کو جانچتا ہے اور پھر اس کا وزن اور اس کی قیمت کا پتہ لگاتا ہے اس سے ضائع ہونے والی خوراک کی شرح میں 32 فیصد کمی آئی ہے یہ سمارٹ بین پھینکی گئی خوراک کی قیمت بتاتا ہے جس سے شیف کے پیسے اور وقت دونوں بچتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جلدی ہی یورپی ریاست اسٹونیا کے عدالتوں کا مستقبل بن سکتی ہے ملکی منسٹری آف جسٹیس ایک ایسا روبورٹ جج بنانا چاہتی ہے جو کہ آٹھ ہزار ڈالر سے کم کے حرجانے کی مقدموں پر فیصلہ سنا سکے گا حکام کو امید ہے کہ اس سے سالوں سے اٹکے ہوئے کیسز کو پوری حل کرنے میں مدد ملے گی اور ملیے ٹوسنگ بوٹ سے گوگل نے امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے ریسرچرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا روبورٹ بنایا ہے جو کہ خودی چیزوں کو پکڑ کر ان کا وزن معلوم کر سکتا ہے اور پھر انہیں اٹھا کر پھینک بھی سکتا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ ان چیزوں کو ان کی متعین کی گئی سمت میں پھینکے گا گوگل کی اس ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے روبورٹس قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیموں کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے جیسا کہ زلزلے کی صورت میں ملبہ اٹھا کر پھینکنا